بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں دیوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیوان میڈیسن آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے گیٹ فورمنٹیبلیٹ کی گیٹ فورمنٹیبلیٹ کا صحیح استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں اور شگر میں یہ کتنی فائدے مند ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بے لائکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں گیٹ فورمنٹیبلیٹ گیٹ فورمنٹیبلیٹ گیٹ کمپنی کی پروڈیکٹ ہے جو شگر کے لیے بہترین سے بہترین ٹیبلیٹ ہے یہ ایک ایم جی ایک پانچ سو اور دو پانچ سو میں گولی آتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کی پیکنگ سائز کی تو اس پیکنگ میں تیس گولیاں ہوتی ہے اور اگر بات کریں اس کے شگر میں فائدے کی تو شگر میں اتنا فائدہ ہے اس میں دو فارمولے دیئے گئے ہیں ایک گلائم پرائیڈ ہے اور دوسرا پلس میں میٹ فورمنٹ ایچ سیل ہے جو آپ کے شگر لیول کو کنٹرول میں رکھتی ہے اگر شگر لیول ہائے ہے زیادہ ہے دھائی سو تین سو ساڑھے تین سو چار سو تک ہے تو آپ گیٹ فورمنٹیبلٹ ایک صبح ایک گولی شام ایک گولی صبح ایک گولی شام لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے مشہورہ بھی کر سکتے ہیں اگر ڈاکٹر سے مشہورہ نہیں کھر سکتے ہیں تو اگر جو ہائے ہے شگر تو ایک گولی صبح ایک گولی شام لے سکتے ہیں اگر دو سو دھائی سو تک رہ رہی ہے تو ایک گولی ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں صبح نہرمو بھی استعمال کر سکتے ہیں شام کو کھانا آنا کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں دوپیر کو بھی آپ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ ایک گولی استعمال کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہے شگر تو صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی زخم ہو گیا ہے یا کوئی انفیکشن وغیرہ ہو گئے ہیں شگر کی وجہ سے یا کوئی چیز لگی ہے تو اس کا انفیکشن ہو گیا ہے شگر کی وجہ سے جارہ نہیں ہے تو شگر اگر کنٹرول آ جائے گی تو وہ زخم بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا آپ پہلے شگر کو کنٹرول میں لاؤ پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا اس کی ریٹیل پرائس کی بات کریں تو 606 روپے کی تیس گولیاں ہیں تقریباً 20 روپے کچھ پیسے کی ہیں اگر آپ کو شگر میں بہت ہی پروبلم ہے یا آپ انسولین لگانے سے دھرتے ہیں انسولین لگانے سے آپ پریشان ہیں تو آپ گیٹ فورمین استعمال کر سکتے ہیں دو پائنسو بھی ہے ایک پائنسو بھی ہے اگر نارمر رہتی ہے یا آپ صبح شام کھانا چاہتے ہیں نارمل میں تو آپ ایک پائنسو لے سکتے ہیں صبح شام نہیں تو دو پائنسو آتی ہے وہ ایک گولی صبح ایک گولی شام آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے جو شگر کا لیول ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گا جو آپ کی صحت ہے وہ صحیح رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ نے اور کام کرنا ہے کہ آپ نے واق کرنی ہے ورزش کرنی ہے ورزش بہت ہی قیمتی ہوتی ہے شگر کے پیشنٹ کے لیے